امو حاجی نے تقریباً پچاس سال تک سابون اور پانی کے استعمال سے گریز کیا ان کو ڈر تھا کہ وہ بیمار ہو جائیں گے لیکن پچاس سال تک نہائے بغیر زندہ رہنے والے امو حاجی کو اس عادت کی وجہ سے میڈیا نے دنیا کا غلیظ ترین فرد قرار دینا شروع کر دیا اور پھر کئی دہائیوں بعد پہلی بار نہانے کے چند ہی ماہ بعد ان کا چورانوے سال کی عمر میں انتقال ہو گیا امو حاجی نامی جوگی ایران کے جنوبی صوبہ فارس کے ایک دیہات کے رہائشی تھے جن کے گاؤں والوں نے ان کو غسل کی کافی ترغیب دی لیکن وہ ہر بار بچ کر نکل جاتے تھے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل امو حاجی نے گاؤں والوں کی بات مان لی اور غسل لے لیا تھا ایران کی ارنہ ایجنسی کے مطابق اس غسل کے بعد امو حاجی بیمار پڑ گئے اور گزشتہ اتوار ان کا انتقال ہو گیا وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے مشہور شخصیت بن چکے تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے تہران ٹائمز کو انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو خار پوشت کھانا پسند ہے وہ زمین میں کھودے ایک سراخ میں رہتے تھے گاؤں والوں نے پھر ان کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی اس وقت انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ نوجوانی میں ان کو جذباتی ٹھیز پہنچی تھی جس کے بعد انہوں نے یہ غیر معمولی فیصلہ لیا تھا یعنی غسل نہ لینے کا فیصلہ ارنہ ایجنسی کے مطابق برسوں تک غسل کے بغیر رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کی جلد پر پھوڑے بن چکے تھے ان کی خوراک گلے سڑے گوشت اور گندے پانی پر مشتمل تھی جس کو پینے کے لیے وہ ایک تیل کے استعمال شدہ پرانے ڈبے کا استعمال کرتے تھے وہ سگرٹ نوش تھے اور کئی بار ان کو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سگرٹ سلگائے ہوئے دیکھا گیا خبر رسائن ایجنسی کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان کو نہلانے یا صاف پانی پلانے کی پیشکش سے وہ اداس ہو جاتے تھے تاہم کیا وہ دنیا میں طویل ترین عرصے تک نہائے بغیر زندہ رہنے والے شخص کا ریکارڈ رکھتے ہیں یا نہیں اس سوال پر بحث ہوتی رہی ہے دو ہزار نو میں چند ریپورٹس کے مطابق انڈیا کے ایک شخص کو اس وقت تک غسل لیے ہوئے یا دانت صاف کیے ہوئے پیتیس سال بیٹھ چکے تھے لیکن اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی واضح نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان